اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جی تو نائنٹ کلاس ابھی تک ہم لوگ الگوریثم والا ٹاپک ڈسکس کر چکے ہوئے میں نے کہا تھا کہ ہم لوگ پہلے الگوریثم کریں گے اس کے بعد ہم لوگوں نے فلو چارٹ کی طرف سوچ کرنا ہے بیسیکلی آپ کی بک میں پہلے فلو چارٹ کا ٹاپک ہے اور اس کے بعد آپ کا یہ الگوریثم والا ٹاپک آتا ہے لیکن میں نے تھوڑی سی ارینجمنٹ چیننگ کر کے پہلے آپ کو الگوریثم کروایا اور اس کا میرے ایزان آپ کو بتا چکا ہوں خیر آج کی ٹاپک پہ ہم لوگ فلو چارٹ دیکھتے ہیں پیٹا فلو چارٹ کیا ہوتا ہے میں نے پہلے بھی شاید بتایا تھا خیر آج ٹاپک ہے تو ریپیٹ کا رہا ہوں اگر الگوریثم کو ہم using specific symbols یا specific notations کہ specific notations مخصوص notations اور symbols الامات کا استعمال کرتے ہوئے ایک الگوریثم کو ایک picture میں ایک تصویر میں change کر دیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو تصویر یا picture ہے یہ کیا ہے؟ فلو چارٹ ہے فلو چارٹ ویسے اس نے کیا لکھا ہوا ہے کہ فلو چارٹ کیا ہے it is a graphical presentation of the steps to solve a problem کہ کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے جو steps کی ایک تصویری شکل ایک graphical نمائندگی اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فلو چارٹ کہتے ہیں فلو چارٹ is a graphical presentation of steps to solve کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے مراحل کی graphical نمائندگی فلو چارٹ کہلاتی ہے اب جو مراحل ہوتے تھے یا جو steps ہوتے تھے میں نے ہم لوگ پہلے اس کو algorithm کا نام دے چکے ہوئے ہیں تو بیسیکلی جو فلو چارٹ ہے اس definition کے حساب سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ فلو چارٹ is the graphical representation of algorithm to solve a problem کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے جو algorithm ہے اس کی graphical نمائندگی وہ کیا کہلاتی ہے؟ فلو چارٹ کہلاتی ہے تو اس بیس پہ فلو چارٹ کی ایک اور definition ہے جو آپ کی book میں نہیں ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ algorithm کی تصویری شکل کو فلو چارٹ کہتے ہیں یا پھر the pictorial representation of the algorithm is called فلو چارٹ examples کی اگر بات کریں lamp preparing آپ کا lamp نہیں چال رہا تھا تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم کن steps کو follow کریں گے اس کے لیے ایک algorithm بنایا گیا ہے کہ سب سے پہلا step یہ ہے کہ lamp doesn't work تو سب سے پہلے check کرو یہ ہوتی ہے condition کہ lamp plugged in کیا lamp کا سوچ لگا ہوا ہے اگر نہیں تو اس کو plug کرو اگر ہاں تو چیک کرو کہ اب burned out جو bulb ہے وہ جل تو نہیں گیا خراب تو نہیں ہو گیا اگر ہاں yes تو پھر کیا کرو bulb کو replace کرو bulb تبدیل کرو اور اگر no ہے اس کا answer تو پھر کیا کرو repair lamp کے lamp جو ہے آپ کا وہ lamp خراب ہے اس کو repair کرو تو یہ آپ کو steps different بتا دیئے گئے ہیں using a picture دوسری طرح پر بات کریں bank transaction bank میں آپ لوگ گئے ہیں تو آپ transactions کس طرح سے perform کرتے ہیں start سے اب ہم اس کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم کیا کریں گے start ہے تو start آئے گا customer arrive customer پہنچا اس نے کیا کیا customer makes request customer نے ایک request دی اپنی درخواست ڈالی اس کے بعد کیا ہوگا teller inquires after ID جو تو انسان بیٹھا ہوگا جو اس کی جو نمائندہ بیٹھا ہوگا نمائندہ نے ID لینے کے بعد جو آپ کی ID ہوگی آپ کا count number ہوگا وہ لینے کے بعد وہ inquiry کرے گا کہ آپ نے صحیح ID بتائی ہے یا غلط ID بتائی ہے اگر ID valid ہے مطلب ٹھیک ہے تو کیا ہو check the balance آپ کا balance check کریں اور اگر آپ کی ID صحیح نہیں ہے تو وہی پہ آپ کو وہ کہہ دیں اللہ آپ پس check the balance اگر آپ کا balance نہیں ہے balance ہے ہی نہیں آپ کے پاس تو reject ہو دیا آپ کی request اور اگر balance ہے مطلب تو اس کے بعد کیا ہو اگر balance ہو تو policy check کریں policy مطلب جو بھی آپ کی transaction policy ہوگی اس کو صرف سمجھ لیں within the purview of the policy اگر آپ کی policy کے حساب سے جو آپ کی transaction اور آپ کا bank balance ہے کہ bank کہتا ہے کہ 500 روپے کم سے کم آپ کے account پر ہونے چاہیے اور اگر جو آپ account سے payment نکلوانے جا رہے ہیں cash نکلوانے جا رہے ہیں وہ 500 وہ نکلوانے کے بعد آپ کے bank میں 500 روپے بچتے ہیں تو پھر وہ کیا کرے گا log transaction transaction مطلب آپ کو پیسے نکال دے گا otherwise reject کر دے گا اور اس کے بعد جیسے آپ کی transaction process ہوگی cash آپ کو دے گا اور آپ کا flowchart end ہو جے گا تو اس طرح سے آپ کے flowchart work کرتے ہیں یہ دو example basic دیکھتے ہیں آپ کو ایک simplicity ایک complex ہے یہ دونوں رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ بیٹا آپ کو point سمجھانا کہ sometimes آپ کے flowchart بہت ہی simple ہوتے ہیں sometimes normal ہوتے ہیں sometimes کافی complex ہو سکتے ہیں تو یہ آپ کے اوپر depend کرتا ہے اس کے لئے کچھ tricks ہوتی ہیں کہ complex flowchart اس کو آپ نے صاف سترا رکھنا ہوتا ہے جو بھی tricks ہوتے ہیں کہ user کو سمجھ آجے کہ آپ نے flowchart میں کیا کیا ہوا تو یہ ساری چیزیں آگے جا کے دیکھیں گے book سے کس طرح سے کرنا ہے definition وغیرہ سب کچھ آپ کو پہلے بتا دیا english video والے اگر کہنا چاہیں book سے پھر بھی تو بیٹا book والی definition ہی میں نے بتائی تھی یہاں تک انہوں نے کرنا ہے we use symbols for each step and these symbols are connected with the help of arrows to flow processing وہ کہہ رہا کہ ہم جو steps ہیں ان کو symbols کی مطلب سے show کرتے ہر step کے لیے and these symbols are connected with the help of arrows to show flow processing جو processing کا flow ہے processing کا بہا ہوا اس کو دکھانے کے لیے ہم لوگ arrows کا استعمال کہتے ہیں کہ پہلے یہ کام ہوگا اس کے بعد یہ ہوگا یہ ریفنیشن سے آپ لوگ نے یاد کرنی ہے چھوٹی سی ہے اس کا home وقت ساتھ ہی ساتھ تو میسیج کر کے پوچھ سکتا ہے جلد اس question کا answer دے رہی جائے گا تو اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی